بسم اللہ الرحمن الرحیم گول سیٹنگ پہ یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ گول سیٹ کرنے کے بعد اس گول کو اچیف کرنے کی پلاننگ کیسے کرنی ہے اور اس گول کی طرف اپنی پرفارمنس کو میر کیسے کرنی ہے جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے دو اگزیمپلز لی تھی اسی میں سے ایک اگزیمپل لے کے اس کو اسپلین کروں گا میں ایک اگزیمپل لی تھی ہم نے کہ کوئی شخص یہ گول بناتا ہے جس کو عدب سے نصر نگاری سے لگاؤ ہے وہ یہ گول بناتا ہے کہ میں 2030 تک پاکستان کے بہترین مصنفین میں سے ایک مصنف بننا چاہتا ہوں یعنی رائٹر بننا چاہتا ہوں تو اس کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں کہ اس کی ہم نے پلاننگ کیسے کرنی ہے سب سے پہلے تو ہم اس چیز کو تھوڑا سا کونٹیفائی کریں گے کہ ون آف دی بیسٹ رائٹرز کی نشانیاں کیا ہوں گی سیمبلز کیا ہوں گی اس کی دو مہین کیٹیگریز بن جاتی ہیں ایک یہ کہ جو رائٹر ہے اس کو ایک نون رائٹر ہونا چاہیے اس کا ایک نام ہونا چاہیے یعنی کہ بہترین مصنفین کا نام لیا جائے تو اس کا نام یعنی کہ اس کا نام پروفائل بننا اس کی نام کی مشہوری ہونا سب لوگ جانتے ہوں اس کو اس رائٹر اور سیکنڈ نشانی اس کی یہ ہے کہ اس کی کم از کم کچھ ایک خاص تعداد کتابوں کی پبلش ہو چکی بھی ہو ٹونٹی تھرٹی تک یعنی ٹونٹی تھرٹی تک کم از کم کچھ تعداد جو ہم ابھی آگے چل کے بات کریں گے کم از کم اتنی کتابیں پبلش ہو چکی بھی ہو وہ اچھی لائک ڈیمانڈڈ بکس ہوں اور اس رائٹر کا نام بن چکا ہو ملک میں لوگ اس کو از ارائٹر جانتے ہوں پہچانتے ہوں اس کی اپنی ایک سوشل میڈیا یا میڈیا کی پروفائل ہو اس کی اب اسی چیز کو مزید اوبجیکٹی فائی کرتے ہیں کہ ہم بکس کی تعداد دے کر لیتے ہیں کم از کم پانچ سے چھ کتابیں اس کی پبلش ہو چکی بھی ہو یا کم از کم پانچ کتابیں پانچ اچھی کتابیں پبلش ہو چکی بھی ہوں تو اس کو ہم ایک ریگولر رائٹر کہہ سکتے ہیں اور وہ اچھی کتابیں ہوں رننگ ہوں مارکیٹ میں ان کی ڈیمانڈ ہو ان کتابوں کی اچھی ریچ ہو لوگ ان کو پڑھتے ہوں ڈیمانڈ کرتے ہوں تو یہ اچھی کتابیں ہیں بہترین کتابیں کہلائیں گی پانچ بہترین کتابیں اور رائٹر کی اپنی ایک پروفائل ہونی چاہیے اس کے اچھے فالورز ہونے چاہیے کوئی بھی پروفیشن ہے آپ کے فالورز تب ہی ہوتے ہیں جب آپ کی سوشل میڈیا پروفائل ہوتی ہے یا تو یہ ٹویٹر ہوگا یا یہ آپ کا ایک فیس بک پیج ہوگا یا آپ کا یوٹیب چینل ہوگا تو ہم ایکزمپل لے لیتے ہیں کہ فیس بک پیج بائی ٹونٹی تھرٹی اس رائٹر کے فیس بک پیج پہ اٹلیسٹ 5-6 لیک فالورز لائکس ہوں گے اور اس کا یوٹیب چینل ہوگا جس پہ اگین ہم یہ رکھ لیتے ہیں کہ اس کے اراؤنڈ 5 لیک سکرائبرز ہوں گے اور اسی کے کمین کورسپاننگ جو ہیں اس کو ویوز آتے ہوں گے اس کی ہر ویڈیو کی اوپر یہ ہم نے اس کو ابجیکٹی فائی کر لیا کہ اچھے رائٹر کے نشانیاں کیا ہیں اور ان نشانیوں کو مزید ڈیفائن کر لیا کہ اتنی کتابیں اتنی اس کی سوشل پروفائل کم از کم اس کیٹیگری کی ہونی چاہیے اب ہم اس کی پلاننگ کرتے ہیں گول شٹنگ کی پلاننگ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم نے گول کی ٹائم لائن ٹونٹی تھرٹی رکھی ہے تو ہم اپنے آپ کو آہستہ آہستہ آگے لے کے چلتے ہیں یہ رائٹ ڈون کرتے ہیں پلان کرتے ہیں کہ اگر ٹونٹی تھرٹی میں میں نے یہاں پہنچنا ہے اس منزل پہ اتنے لائکس اتنے فالوز اتنی کتابیں تو ٹونٹی ٹونٹی نائن میں مجھے کہاں ہونا چاہیے ٹونٹی ایٹ میں کہاں ہونا چاہیے ٹونٹی سیونٹی سیکس ٹونٹی ٹونٹی فائف میں کہاں ہونا چاہیے اس طریقے سے اس کو یا تو بیک ٹریک کرتے ہیں یا اس کو نیچے سے آگے لے کے چلتے ہیں کہ آج میں نے کیا کیا کام سٹارٹ کرنے ہیں ٹونٹی فائف تک ہاں ہونے چاہیے ٹونٹی سیکس ٹونٹی ایٹ ٹونٹی تھرٹی تک وہ کہاں ہوں گے تو منزل تک ہم پہنچ پائیں گے اسی کو ہم میں اگزیمپل دیتا ہوں کہ ہم نے دو چیزیں سوچی تھی کہ ایک اس کی نمبر اف بوکس اور ایک اس کی رائٹرز کی پروفائل انہی دونوں چیزوں کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ابھی ایک شخص رائٹر بننا چاہتا ہے ابھی اس کو رائٹنگ کا سٹارٹ لینا چاہیے یہ اس کا وہ ہے مائل سٹون ہے اسی طرح وہ ایک اپنا فیس بک پیج بنائے گا ٹوٹر بنا لے ایک اپنا یوٹیوب چینل بنائے گا فیس بک پیج پہ وہ کیا کرے گا مختلف جو عدبی کوٹس ہوتی ہیں وہ کوٹس کو اچھی شکل میں تصویر کی شکل میں بنا کے شیئر کرنا شکر دے مختلف رائٹرز کی جو کوٹس ہیں مثلا نفین کے اکوالے ذریع ہیں ان کو آہستہ ہستہ پوست کرنا شکر دے جو آہستہ اس کے پیج پہ وہ آڈینس آئے گی جو رائٹرز کو پڑھتے ہیں ان کے اکوالے ذریع کو پڑھتے ہیں ان کے کوٹس کو پڑھتے ہیں اسی طرح وہ اپنی یوٹیوب چینل کو بنائے گا اس کو لانچ کرے گا اس میں وہ کیا کر سکتا ہے اس میں وہ ڈیفرنٹ نون رائٹرز جو آلڈی ہمارے ملک میں ہیں یا جو بیرونی ملک ہیں ان کی مختلف کتابوں کے وہ بک ریویو آڈیو کی صورت میں دے سکتا ہے ویڈیو کی صورت میں دے سکتا ہے ان کی مین پوائنٹس کتابوں کا تعرف کی اوپر ویڈیو بنا سکتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے پاس وہ لوگ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے جو بک ریویوز میں اٹرسٹڈ ہیں جو کیا کہتے ہیں اس کو تعمیری مہاشرے کے اوپر پوزیٹیف کانسٹکٹیف پوزیٹیویٹی کے اوپر جانا چاہتے ہیں جو مصبت روییوں کو فالو کرنا چاہتے ہیں اور جو کوئی بھی چیز جو موٹیویٹیڈ ہو اس کو لے کے چلنا چاہتے ہیں اس کو فالو کرنا چاہتے ہوں کام کی باتیں بڑوں کی سمجھداروں کی باتیں جو ہیں وہ سننا چاہتے ہوں تو وہ لوگ یہاں پہ اس کو فالو کرنا شکر دیں گے تو اس طرح اس کی بک رائٹنگ سٹارٹ ہو گئی فیس بک پروفائل سٹارٹ ہو گئی پیج گروہ ہونا شروع ہو گیا اور یوٹیوب چینل کا سٹارٹ ہو گیا پھر ٹونٹی ٹونٹی فائیو میں پہلی بک اس کی جو ہے وہ پبلش ہو چکی بھی ہو یہ ہم مائل سٹارٹ رکھ رہے ہیں ٹونٹی تھوزن اس کے فیس بک فالوگز ہوں ٹونٹی تھوزن یوٹیوب چینل کے اس کے فالوگز ہوں اور پھر ٹونٹی ٹونٹی سکس میں ہم کہہتے ہیں کہ ایک کتاب اور اس کی آج چکی هو ایک سال میں یہ پہلی کتاب لکھ چکا ہے اس کو تجربہ مل گیا ہے پہلی کتاب لکھنے میں اس نے دو سال لگائے ہیں اب ایک سال بعد ہو ایک کتاب اور لکھ سکتا ہے اس کا ٹیمپو بن گیا اس کو بہت سے چیزیں پتہ چل گئی ہیں یہ اپنی پہلی کتاب کا دوسرا ایڈیشن شائع کر سکتا ہے فیس بک پیج یوٹیوب ایک جو ہے اس کے فالورز ہو چکے ہوئے ہوں ٹونٹی ٹونٹی ایٹ تک چار کتابیں ہو چکی ہوئے ہوں ٹری لیک فالورز ہو چکے ہوئے ہوں ٹونٹی تھرٹی میں پھر فائیو بکس یہ ساری وہ ہیں جو رننگ بکس ہیں اچھی بکس ہیں اور اسی طرح اس کی فائیو لیک فالورز یوٹیوب کے وہ ویوز وغیرہ فالورز سبسکرائبرز ہو چکے ہوئے ہوں اس طرح ہم نے اپنے بڑے گول کو چھوٹے گولز میں بریک ڈاؤن کیا یا یئر وائز مائل سٹونز ہم نے ٹیک کیے پھر اب یہ جو میں نے یئر وائز بنایا ہے اب اسی یئر وائز کو وہ منتھ وائز بنا لے جس نے اپنے گول اچیومنٹ کی طرف جانا ہے وہ اس کو منتھ وائز بنا لے کہ اگر میں نے پہلے سال میں یہ اچیوم کرنا ہے تو اس کے بارہ مہینوں میں مجھے ایک ایک مہینے میں میں کتنا آگے جا چکا ہوں اتنی ویڈیوز اپلوڈ ہوں اتنی ریویوز ہو چکے ہوئے ہوں اتنی کوٹ شیئر کر چکا ہوں بک کے اتنے چیپٹرز ہو چکے ہوئے ہوں یہاں تک بہن چکا ہوں پھر اسی طرح منتھ کو وہ بریک کر کے ویک وائز کر دے کہ میں نے ایک منتھ کے اگر میرا یہ ٹارگیٹ ہے تو مجھے ویک وائز کیا کیا کام کرنے ہیں اور جب اس کو وہ اٹ لیسٹ ویک وائز بریک ڈاؤن کر دے گا نا وہ تو یہ بریک ڈاؤن کرنے کے بعد جو اس نے مائل سونز ہر ہفتے ہر مہینے کے ہر سال کے لکھے ہیں ان کو اپنے سامنے کسی جگہ ڈسپلی کر لے اپنے فون میں رکھ لے اپنے اس کو سکرین سیور لگا لے جہاں اس کو روز دیکھ سکتا ہے اپنے سامنے دیوار پر پرنٹ کر آکے لگا لے کسی جگہ جہاں روز اس کو دیکھ سکے کہ میرے یہ اس ہفتے کے گولز ہیں اس مہینے کے گولز ہیں اور اس سال کے گولز ہیں اور اس کے بعد ان گولز کو وہ جو اس نے پلاننگ کی ہے اس کے اوپر وہ کام شروع کر دے اس کے اوپر وہ چلنا شروع کر دے اب جب اس نے چلنا ہے نا تو اس نے ہارڈ ورک بھی کرنا ہے ریسرچ ورک بھی کرنی ہے سمارٹ ورک بھی کرنی ہے اس نے جتنی انٹیلیجنٹ ٹیکنیکس ہے وہ بھی لگانی ہے اس نے مارکٹنگ بھی کرنی ہے اپنی سوشل میڈیا پروفائلز کی اس کی پرموشنز بھی کرنی ہے یہ سارے وہ کام کرے گا تو ہی وہ اس کی یہ جو مائل سون ہم نے سیٹ کی ہیں ان تک وہ پہنچ پائے گا ان سب میں ہارڈ ورک خسن تدبیر یہ سب کچھ شامل ہے اس میں پھر اسی طرح ان چیزوں کے علاوہ اور کیا کرے گا وہ اپنا سوشل سرکل وسیع کرے گا اپنی سوشل اپیرنس کو انکریز کرے گا ڈیفرنٹ عدبی محفل اٹینڈ کرے گا مشاعر اٹینڈ کرے گا کانفرسز اٹینڈ کرے گا اور اپنی جو جو کتاب وہ لکھتا جا رہا ہے وہ اس کی بک لانچ جو ہے وہ سرمنیز کرتا جائے گا اس بک لانچ سرمنیز میں وہ رائٹرز کو نون رائٹرز کو بڑے لوگوں کو بلاتا رہے گا اسی طرح کی ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کرتا جائے گا تو اس کا نام بنے گا سوشل میڈیا پہ بھی اور ٹی وی پہ بھی چینلز پہ بھی آئسہ آئسہ اس نے اپنی پروفائل بنانی ہے اس طریقے سے ایک ایک چیز وہ چھوٹی چھوٹی رائٹ ڈاؤن کرے گا میں جنرلائز بتا رہا ہوں ایک ایک چیز چھوٹی چھوٹی وہ لکھے گا حسنی تدبیر یا عالمی اصباب کی ایک ایک وہ چیز لکھے گا جس کو کرنے سے ہم یہ چیزیں سٹیپ حاصل کریں گے اور اس کو منت وائز ویک وائز بریک ڈاؤن کر کے اپنے سامنے رکھے گا اور اس کو فالو کرنا شکر دے گا اب گول کا جو سفر ہے اس کی میرمنٹ کیسے ہوگی کہ آپ اپنے گول تک ٹھیک جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے وہ جو آپ نے ویک وائز منت وائز لکھا ہے آپ نے اس کو فالو کرتے جانے ہیں اور اس کو ٹک لگاتے جانے ہیں کہ کون کون سا ہم یہ داریخ ہے یہ ہفتہ یہاں تک پہنچ گیا ہیں ٹک لگاتے جانے ہیں اور اس کو وہ ٹک لگائے گا یا کروس لگائے گا اس مائل سون تک پہ پہنچ رہا یا نہیں پہنچ رہا یہ چیز اس کی پرفارمنس کو میر کرے گی کہ وہ ٹھیک جا رہا ہے یا پیچھے رہا ہے یا ٹائم پہ ہے یا ٹائم سے آگے جا رہا ہے یہ جو گول کو بریک ڈاؤن کریں گے اور اپنے سامنے لکھیں گے یہ آپ کا پرفارمنس میرمنٹ سکیل ہوگا جو آپ کو بتائے گا کہ آپ ٹھیک جا رہے ہیں تیز جا رہے ہیں آہستہ جا رہے ہیں آپ نے کیا کرنے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم نے یہ گول بنا لیا گول کو بریک ڈاؤن کر لیا اس کو ہم نے فالو کرنا سٹارٹ کر دیا تو اب کچھ ایسی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں جو پہلے ہم پلان یا سوچ نہیں سکتے تھے کوئی نئی چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں اگر کوئی نئی چیزیں آ رہے ہیں کسی چیز میں کم ٹائم لگے کسی میں زیادہ لگے کوئی چیلنجز آ رہے ہیں ہم اپنے پلان کو گول سیٹنگ کو تھوڑا بہت موڈیفائی کر سکتے ہیں یہ سب لوگ کرتے ہیں یہ ضروری ہوتا ہے یہ لازمی حصہ ہوتا ہے اس کے بغیر جو پہلے دن پلان لکھا آئیڈلی وہ ہنڈر پرشنٹ کوئی فالو ہوتا نہیں ہے تو آپ اپنا پلان اس کے مطابق موڈیفائی کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ نے ایک لائن ڈروہ کرنی ہے کہ اپنی سستی کی وجہ سے آپ نے پلان کو موڈیفائی نہیں کرنا اپنی حسن تدبیر کی کمی کی وجہ سے ہارڈ ور کی کمی کی وجہ سے پلان کو موڈیفائی نہیں کرنا آپ ایک اچھی گو میں اچھے ٹیمپوں میں چل رہے ہیں اور کوئی انسین چیزیں آ رہی ہیں تو اس وجہ سے آپ اپنے پلان کو تھوڑا بہت موڈیفائی کر سکتے ہیں اچھا اب لاس بات یہ کہ اگر آپ نے جو گول بنایا ہے اور جو گول کو بریکڈاؤن کیا ہے جو مائل سونز بنائے ہیں اگر آپ اس کو نہیں اس کے اوپر چل پا رہے یا ٹونٹی تھرٹی آگے اور آپ فائنل اپنے گول تک بھی نہیں پہنچ پائے بلکہ یہ چیز پہلے پتہ چل جانی چاہیے کہ آپ ٹھیک چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں اگر آپ پرفارمس پر نہیں چل رہے ہیں ٹھیک پیچھے رہ رہے ہیں تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں پہلی وجہ کہ آپ نے ٹھیک محنت اور حسن تدبیر نہیں کی اور اگر آپ نے محنت پوری کی ہے حسن تدبیر پوری کی ہے انٹیلیجنس لگائی ہے سب کام کیے ہیں اور پھر بھی نہیں پہنچ پا رہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا گول ریالسٹک نہیں تھا یا گول کی پلیننگ جو ہے وہ اچھی نہیں تھی یہ دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں گول پہ نہ پہنچنے کی یا اپنی پرفارمس سے ڈیزائیڈ پرفارمس سے پیچھے رہنے کی یا تو آپ نے گول ٹھیک نہیں منایا یا آپ نے حسن تدبیر اور محنت پوری نہیں کی تو جو بھی آپ کا آپ کا انیلیسز نکلے آپ اس وقت بھی اپنے پلیننگ کو موڈیفائی کریں اور اگلی کوئی اپنا اگلا گول رکھنا چاہیں تو اس کو اس میں یہ چیز ہم نے گول کو ایسا رکھنا ہے یا تھوڑا سا سمپل کرنا ہے یا تھوڑا سا زیادہ چلنجنگ کرنا ہے یا یہ نئی چیزیں ہم نے اس میں کیٹر کرنی ہے تو یہ طریقہ ہے گول کی پلیننگ کا اور اپنی پرفارمنس مہیر کرنے کا وہ لوگ جنہوں نے اپنا کوئی زندگی کا گول نہیں بنایا ہوتا یا گول کو بریک ڈاؤن کر کے مائل سٹونز کی شکل میں ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا ہوتا اور گول کی یہ پرفارمنس کا سکیل نہیں بنایا ہوتا وہ لوگ انزائیٹی کا شکار رہتے ہیں اپنے گول کے بارے میں کہ ہمارا گول کب حاصل ہوگا ہمیں کیوں حاصل نہیں ہو رہا ایسا جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا کیوں نہیں ہو رہا تو اگر آپ اپنے گول کی سیٹنگ کر لیں گے گول کی پلیننگ کر لیں گے مائل سٹونز کی شکل میں اس کو بریک ڈاؤن کر لیں گے اور اس کو فالو کرنا شروع کریں گے تو آپ کو اپنے گول سے مطلق کبھی انزائیٹی نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ